اتر پردیش نگر سنگرام کی ایک خاص ریپورٹ پتر پردیش میں نگر نکائے چناؤں کا اعلان جلد ہی ہونے والا ہے اور جو اپنے پرتیاسی ہیں جو اپنے چھیتر کے پرتیاسی ہیں انہوں نے کمر بھی کسلی ہے اس وقت ہم لکھنو کے آشیانہ چھیتر کے ویدیعواتی وارڈ ترتی ہیں یہاں کے جو پارسد ہیں نردلی ہے کملیش کمار کسلی باروں جیتے تھے 21 پرتیاسیوں کو ہرا کر 256 ووٹوں سے تقریباً جیتے تھے اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس چھیتر کی جنتا ہے کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں کچھ مائلہ ہیں ان سے ہی بات کریں گے شروعات کرتے ہیں کیا شبنام ہے چچا آپ کا رامنے سنگھ چوہان چاہر یہ بتائیے چوہان صاحب کی کیا وکاس ہوا پاس سالوں میں ہمارا سیکٹر یہ ٹوٹا پڑا ہوا تھا ساری روڈ برمادی یہ پارک برمادی ہے یہ جو بڑا پارک بنا دیا مطبع یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کہ نہ ہوا ہو پارشت کا جو کار ہوتا ہے جو جنتا کی جو مول بھوس ویدھائیں ہیں جیسے پانی ہو گیا سڑکے ہو گئی سیور ہو گیا ان کو دور کرنا ہوتا ان کی پریشانی کو دور تو کیا یہاں کے جو پارشت ہیں کملیش کمار اسیز میں کھرے اتر ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ان کو ہنڈیڈ ٹین پرسنٹ ہم بوٹ دیتے ہیں ایتنا اچھا کام کیا روڈ چلیے بہتر ایک اور چچا ہے کیا شبنام ہے چچا آپرا رمیش کمار رمیش جی یہ بتائیے کیا مکھے مددے ہیں اس بار دکاس تو جو کھاکت انہوں نے پوری طرح سے کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں سا تیار رہتے ہیں پبلک کے لیے اٹھارہ گھنٹے ان کی سیوہ جو ہے بلکل پبلک کے لیے رہتی ہے سوتے بھی نہیں ہیں سمجھ دیجئے اتنا ان کا جو ہے محنت کرتے ہیں ہر چیزیں ہر طرح سے دھیان دیتے ہیں جنتا کا کبھی بھی آپ جو فون کریں نہیں ہے پورا بجٹ کھرچا ہوا یہ پارک وغیرہ جو ہے انہی کے اس میں سارا کار رہا ہے بہت بڑی ہا فس کلاس کا ہم لوگ جو پہلے رہتے تھے بڑا اوبر کھا بڑ تھا اور ان کے سسط میں جو پورا سب بہت بکاس ہوا ہے سیور سمبندی کیا پرشانی سیور کی جو یہاں پر پہلے سمسیہ تھی اس کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے یہاں پر کاری کیا ہوا ہے اب کسی روڈ پر کوئی سیور آپ بہتے نہیں دیکھیں گے یہاں پر پہلے ایسا تھا کہ اگر ہم لوگ پیدل بھی چلتے تو سیور نان کر جالا پڑتا تھا کوئی جنتہ سیور سے اتنی پریسان تھی ترپت تھی کہ گاڑی گھڑے جتے بھی بچے تھے سیور میں گرتے تھے کافی دو تین بار گھٹنا ہے ایسی ہوئی چونکہ سیور کی جس میں بچے گرے ہوئے ہیں اب ایسی کوئی دکت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہاں پر جبکہ کملے جی نے بہت اچھا یہاں پر کارکم آیوجت کروایا ہے اور سب سے اچھی دو بات جو اس سمیہ چلنا ہے ڈینگو کا اس پر ٹرٹی فور آورز فاغگنگ کی سویدہ اپلپد کر آ رہے ہیں یہ لوگ اور جہاں بھی پارکوں سے لے کر گھر گھر کے سامنے فاغگنگ کروا رہے ہیں بہت اچھی ان کی سویدہ ہیں بہتر برسات میں پانی بھر جاتا ہے کئی رسطوں میں چیتر میں دیکھا گیا ہے کبھی کبھی ایسا لوگوں کی یہ بھی شکایت ہیں یہ شکایت کیا دور ہوئی ہے ہاں یہ شکایت دور ہو گئی ہے اب کہیں بھی پانی بلاک نہیں ہوتا ہے آنے جانے میں کوئی پرابر نہیں ہوتی سڑکیں صحیح ہیں اس ٹرٹ لائٹ جو اندھیرہ راتا تھا اس کی پرابر بیوست تھا ہر کار انہوں نے بھی وکشت کیا یہاں پر جو پارشت تھے اور آپ کے جو پارشت ہیں ان میں کیا سمانتار سمانتار دکھائیں گے کیا انتر ہے اسے تو بہت بہتر ہیں کمڈیز جی بہت بہتر ہیں جو بھی کام ہوتا ہے پبلکی سنتے ہیں اگر کوئی رات میں بارہ بجے بھی پون کرتا ہے تو وہ پہنچتے ہیں اس کے گھر اور سالی سمسیاں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اپنا جاتے ہیں ان کا پرسنیت بھی ساتھ میں جاتا ہے اور چاہے رات میں بارہ بجے رہے ہو چاہے دو بجے رہے ہو کبھی بھی کسی بھی پبلک کے اس میں نہیں ہو رہے ہیں ہمیشہ پبلک کے ہیٹ میں ہی کاری کیا ہے آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں بزرگ ہیں کافی اپنے بھی سمیں دیکھا ہوگا تمام پارشت کے کارکال دیکھے ہوں گے تو کیا کچھ ان کے کارکال میں ایسا کیا کچھ خاص نظر آئے بہت اتب کارے تھا پہلے یہ سڑکے نہیں تھے چلنے کے لیے برسات اگر جگہ ہو گئی بچے کو نکلنا دوبار تھا سیور جگہ جگہ سیور بہتے رہتے تھے ان سب چیزوں میں ہنڈل پرسنٹ صدار ہوا ہے پارکیں ہیں روڈ ہیں ان سب چیزوں میں سنتوست ہیں بلکل سنتوست ہیں پورا سنتوست ہیں چلیے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں کی جو مہلائیں ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ گرستی جیون میں مہلائوں کو بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر مہلائیں خدمے رہتی ہیں انہیں ساری پریشانیاں اسطانی پریشانیاں چاہے محلی کی پریشانیاں انہیں سب کچھ پتا ہو یہ بتائیے میں کیا نام ہے یہ بتائیے کیا کیا جو دکتیں تھیں کبھی ہوا کرتی تھی اس علاقے میں کیا دور ہوئی ہیں پہلے سے بہت دور ہوئی ہیں پان سال میں انہوں نے بہت کام کیا ہر کام کرتے ہیں اور سب کے لیے تیار رہتے ہیں ڈینگو ہو اور چاہے ابھی کرونا ہوا تھا اس میں گھر گھر پانی دودھ پانی جو ان کے بنتا تھا سب پہنچاتے تھے سب کے اور کسی کو جورت پڑی تو رات میں ہسپتال لے جانا کرنا سب کام کرتے ہیں اور کملے جیسے تو کوئی کام نہیں کر سکتا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے آج تک سیکٹر آئی میں تو آپ نے دیا ہو بلکل اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیا تھا مگر میرا کوئی کاری نہیں ہوتا تھا ہماری کالونی کی جو بھی جنتہ سب انہی کورٹ دے کی اور جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ روز اتنا پانی مرتا تھا کہ بچے سکول جاتے تھے کتنے بچے یہاں پہ گرے ہیں سارا کام جو ہمیں پارسا چینے کروایا ہے چاہاں امید ہے کملے جیسے بہت جارا امید ہے اور بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں پرسنلی کی کام کو کرتے ہیں اگر کسی کو پیسے کی جو پڑھتی ہے پیسے دیتے ہیں اور تن مند دھن سے کھڑے ہوتے ہیں چاہاں کچھ کہنا چاہیں گے ماتا جی آپ یہاں کے پارسد اور کار کے بارے میں جو کار ہوئے ہیں کام کروایا گئے ہیں یہاں پہ جو بھی کار آپ دیکھ رہے ہیں سب ان کا کروایا ہے جو بھی ہمارے ساتھ کی لیڈیز کہہ رہی ہیں وہ صحیح بات ہے اور یہاں پہ پہلے ابھی کچھ دن پہلے میرا سیور میں کچھ پروپلم ہوتی میں نے ایک بار پھون کیا اور کاملے جی نے بلا کے صحیح کرا دیا اس کو پھر وہ صحیح ہو گیا سیور کا ڈھکن کھلا رہا گیا تو انہوں نے ترنت صحیح کرا ہے جو بھی بات کہیے رات بی رات جب بھی یہ پھون کیجئے ترنت کاملے جی حاضر رہتے ہیں ایک مہلا ہے وہ سرماری تھی کافی دور سے بولنا چاہ رہی تھی لیکن ہم نے پاس بلا لیا ہے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ رینہ تیواری رینہ مہم یہ بتائیے وکاس ہوا ہے مہدی جی گاتے ہیں وکاس کی بات یوگی جی بولتے ہیں وکاس کی بات لیکن یہاں پر کیا واقعے میں جمینی اس طرح پر وکاس ہوا ہے بہت زیادہ وکاس ہوا ہے اور میں تو ہمیشہ چاہوں گی کہ میرے پارسد جی ہی میرے مطلب سیریہ کے پارسد بنا اور اتنے اچھا نیسوار نیسا کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں ہمیشہ چاہوں گی کہ میرے پارسد جی یہاں آئے مان لیجی جو آرکشن ہے آپ کے پارسد کے حیث میں نہیں آتا ہے تو پھر کیا پھر آپ لوگ کا موڑ بدلے گا نہیں بالکل بھی نہیں اور بالکل آئے گا جاتی آرکشن ہوتا ہے ایسی 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 وہ بھی نہیں سکتا ہے کہ آرکشن نہ آئے ان کے لیے بلکل آئیں گے اور مجھے پورا بیسواس ہے میرے پارسد جی آئیں گے چلیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کا جو یہاں جو کار سفائی ہوتی ہے سب ہمارے نیتا جی کرتے ہیں اور نیتا جی نے بہت کام کیا ہے ابھی تک راشن و سن مل رہا بہت سب کچھ بہت اچھے سے ان کا جو ہے انہوں نے اتنا ہلپ کیا لوگوں کی کہ آپ کو پتا نہیں سکتے ہاں گھر کے سب کے کارڈ بنوائے اور کاملیز بھائیہ جو ہیں تت پر کھڑے رہتے ہیں رات کے ایک بجے کالونی میں کسی کی تیویت خراب ہو اپنی گاڑی سے لے کے پیٹرول خرج کر کے لے جاتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی لالچ نہیں کیا نہ کبھی کوئی پیسہ لیا اور ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں جیون میں بھاگوان کرے سدائے بھو بنے اور آگے ان کی اور ترقی ہو سنتوست ہیں یہاں کے جو موجودہ پارچاد ہیں کملیز کمار جی ان کی دھرم پتنی بھی ہیں کافی پیچھے سے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہی تھی یہ فرنڈ پہ آ چکی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں میڈم آپ دھرم پتنی ہیں آپ سے سوال پوچھنے کا کوئی میرا اوچت نہیں ہے کیونکہ اوپیس کی بات date آپ کملی جی کے بارے میں بھولیں گے لیکن یہ بتائیے محلہ جزید کے میں محلہ آئین بول🎵 اور وہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے دلی محلogen ڈلاے ہاں دل سے بولетровہ ہے ہوا ہے کریں گے پھر اور بہت ہوا ہے اے کس کو وہ تو کس کو بھوٹ دیں گے ہجئے اے خبدئر یہ تھی ہمارے ساتھ ویدیواتی وارڈ کی جو جنتا ہے جس میں ہم نے بزرگوں سے بھی بات کری یہاں کے نوجوانوں سے بھی بات کری اور یہاں کی جو اور محلائیں ان سے بھی بات کری صاحب طور پر یہ جو ابھی موجودہ سمائے پر جو کملیش کمار یہاں کے پارسیت ہیں وہ پوری طرح سے یہاں کی جنتا ان سے سنتوست ہے ان کے کاریوں سے سنتوست ہے اور جنتا کو پوری امید ہے کہ اس بار بھی وہ لڑیں گے تو اس بار بھی بھاری متوں سے جیت کے آئیں گے خبر گازی پور سے جہاں خان پور تھانر پولیس نے اوید شراب کاروبار میں لپت گینگسٹر ایکٹ میں ایک بدماش کو گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ پولیس ادھک شک اوم ویر سنگھ کے ندیش پر اپرادیوں کی دھل پکڑ اور اپرادیوں کی روک تھام کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے تو یہ بدماش کے پاسے اوید تمنچہ اور کارتوز بھی گرفتار کیا گیا ہے خان پور تھانے کا ایک گینگسٹر کا اہنامی بدماش تھا جو اوید شراب کے ویابار میں لپت تھا جس کے اوپر گینگسٹر ایک کا مقدمہ پنجی کرت کرائے گیا تھا تدھا جنپر پولیس کا اس پہ انام بھوشت تھا پندرہ جار کا خان پور پولیس دوارہ اسے ارسٹ کیا گیا ہے جیل بھیجا جا رہا ہے اگرم بیدھی کاروبار کی جاری اتر پردیس پچھلا ورک سماج کے بینر تلے نگر کے پنڈیت رام نریش ترپاٹی نے سواگار کا اوجن کیا ہے جس میں میگھاوی چھ سو چھاتر چھاتروں کو پشت پت دے کا سمانت کیا گیا مخت اتتی امیٹی سے سپاہ ویدھائک مہارانی دیوی اور ویسسٹ اتتی نگر پالی کا چیئرمن ببتار جیسوال نے ایک ساتھ سبی کو سمانت کیا میدھا بھی چھاتروں کا سمان ہمارے ششک برن جو ہے جو آور پروشکار پانے مطلب ہم یہت لیے دے رہے ہیں کہ جیسے پچھلا برن جو ہے اکتیت ہو آور پروشکار کو آگی ملے کہ اگر جسے مان لیجے 69% جو بچہ پایا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میرا 70% ہوتا تو میں بھی اس میں بھاگ لے پاتا یا ہم نے جو پروشکار میں 90% اوپر 11 بچوں کے دیا مکتیت کے دوارا اور تیہا ہوا ایک جو 70 سے 90 کے بیچ میں ہیں ان کو آئے گا اگر میرا 90% ہوتا تو مجھ کو بھی سیلڈ دی جاتی تو کیول ایک پروشکار ماتر ہے اور پیشڑے گھر میں ایکتا کی بات ہے اردوی میں پولیس نے پانچ اروپیوں کو مدبیڑ میں گرفتار کر لیا ہے جس میں اروپیوں نے پولیس ٹیم پر فائلنگ کی تھی تو وہیں پولیس ٹیم نے بچا کرتے ہوئے گھیرہ بنا کر پانچ اروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس کے پاس سے پولیس نے تین چوری کی بائیک دو تمنچہ دو زندہ کارتوس مرامت کی ہیں پورا معاملہ دہات کوتوالی چھت گا ہے تھانا کوتوالی دہات پولیس کو بکپیر سے سوچنا ملی کہ بوٹس آئیٹی پر سوار پانچ بادماس کسی گھٹنا کو انجام دینے کے لئے جا رہے ہیں پولیس دورہ اس میں چیکنگ کی گئی چیکنگ کے دوران ہریپور گرانٹ بور کے پاس پولیس نے مرگن کے دوران ان کو گرفتار کیا ہے ان کے نام پرثوی اچھے رویندر دلسک سبھی کوتوالی دہات تھانا چھت کے رہنے والے ہیں پولیس نے ان کے پاس سے تین موٹسائکلیں دو عدد تمنچہ برامت کیا ہے پوستاش پتہ چلائے کیا ہے ساتھی اپرادی ہیں اور پور میں بھی کئی گھٹنا ہے کر چکے ہیں پولیس ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج رہی ہے اور ان ان کی دورہ کی گھٹناوں کا پتہ لگا جا رہا ہے رائے بریلے میں راجہ ڈل دیو ڈل مو بار ایسوسیشن کے پتہ کاریوں نے تلصیل دار کی کارشالی سے نراز ہو کر نارے بازی کی ہے ساتھی پتہ کاری تلصیل دار کو ہٹائے جانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں عدی وقتاؤں نے تلصیل پریسر میں کئی بندوں کو لے کر ایک بیٹک بھی کی اور تو وہیں بیٹک کے دوران کئی سمسچاوں کو لے کر چچا بھی کی گئی ہے بیٹک کے دوران عدی وقتاؤں نے کہا کہ عدی وقتاؤں کہ بیٹھنے ہی تو شاسن کی طرف سے چیمبر کی وستہ نہیں ہے تحصیل میں شاسن کی طرف سے ایک بھی چیمبر ابھی تک نہیں بنا ہوا ہم لوگوں کو بیٹھنے کی دکت ہے جدی ہم لوگ یہاں چیمبر بناتے کرسی میں ڈالتے ہیں تو تحصیل دار دورہ ہم لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے جبکہ ان کے دورہ تحصیل گیٹ پر یہاں نی جگہ پر گھمتی رکھ کر کے دکانے چلوائی جا رہے ہیں اور یہاں پر آدیسوں میں اناب سناب روپیہ مانگا جاتا ہے اور یہاں پر نہ تو کوئی سوچالے ہیں مہلہیں جو ہے سوچ کے لیے جنگل میں جاتی ہیں اور پرائیویٹ کرمی یہاں پر کوٹوں میں کار کرتے ہیں فائلوں میں لکھا پڑ ہی کرتے ہیں فائلوں میں الٹا سیدھا لکھتے ہیں اور روپیہ کی گھو سکوری کرواتے ہیں ہردوئی کے آرکنیا پار سالہ انٹر کالیج میں یاتا یاد جاگروتہ وشہ پر گھوستی کا آئیوجن کیا گیا جس میں ایس پی راجیس دریویدی نے چھاتراؤں کو جاگرو کیا ہے یاتا یاد ماں کو دیکھتے ہوئے پولیس ادھک شک نے جاگروتہ وشہ پر گھوستی کو سمبودت کیا اور بچوں کو یاتا یاد نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی خبر سیتا پور سے جہاں نگر پنچائے سیدھولی میں پولشوان کنٹرول بورڈ کے دوارہ چھاپے ماری کی گئی ہے جس میں چھتر میں خریدی اور بیچی جا رہی پولتین کے اوپر چھاپے ماری کی گئی بتا دیں کی شاسن دوارہ آدیش ہے کہ پولتینوں کو جل سے جل بند کر دیا جائے لیکن اس کا پریوں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس سے آج ستھانی پولیس پرشاہسن اور تحصیل پرشاہسن کے سیوگ ابھیان چلایا گیا ابھیان تحصیل روڈ سے ہوتے ہوئے نیشنل ہائیوے تک چلایا گیا جس میں کئی لوگوں کے چلان بھی کٹے گئے چھاپے پولیس پرشاہسن اوپرشاہسن کے نیشنل ہمشاہ ہوتا پولیس پرشاہسن کی سائنگ ٹیم اور پریس پرشاہسن تحصیل پرشاہسن کی سیوگ سے ابھیان چلایا گیا پولتین جبتے کرن ک جس میں تحصیل میں مارکٹ ایریا بازار اور تحصیل روڈ سے لے کے شیدولی ہائیوے پہ بھی ابھیان چلایا گیا جس میں لگا چودہ ہیار خبر علیگرد سے جہاں وجہ گھڑ استیت کسوربہ گاندی آواسی بالکہ ویڈیالہ میں چھاترہوں نے جھاڑو پوشہ لگوانے کے ساتھ خانہ بنانے کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پہ فائرل ہو گیا ہے اور اس معاملے کو لے کر عوی واقعوں نے جم کر آکروش بچتایا پتا دیں کی معاملے کی شکایت جلے کے عالی آدھکاریوں سہیت اس معاملے کی جانکاری مکرمتی یوگی عدیتنات کو بھی دی گئی ہے اور اس دوران آکروشیت عوی واقعوں نے کہا کہ پتا دھاپکا کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو ویڈیالہ گیٹ پر عوی واقعوں کے ساتھ دھرنا پتشن کرنے پر مجبور رہوں گے کسٹوروہ گاندی میں جو بیٹھے و وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری ہے کیا معاملہ ہے ہماری پیپر ہوئے نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوا تو ہم دھلتے پڑھا دھلتے ہیں میڈم بڑی ہیں اچھے پڑھا دھلتے پڑھا دھلتے ہیں کچھ نہیں ہوتی اس میں بچوں سے جھاڑی پہنچا لے اٹھنے پائنس دھلوانا اور جاتھی سوچے سبتوں کا پروکرے بھولانا اب کہاں تک بڑھا دھلتے ہیں اچھے جانا نہیں جاتے ہیں ایک بار چلے جاتے ہیں دوبارہ روٹے ہیں بچے نام نہیں لے جانے کا آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بچوں پیسہ کے زیادہ پکو گے پولیسوں پکڑھا گے دیں اور کہیں سب یہ ایسا ہمارے ہاتھ کیوں ہو رہا ہے بچوں سے ساتھ میں ہمارے پردان منتری مکھ منتری بیٹی پڑھاو بیٹی بچاؤ اور یہ میڑے بچوں کو نرگ مڑھا لیں کستوربہ گا پنی کستوربہ میں پڑھنے نہیں جاتے ہیں نہیں اب تو گھر پہ بیٹھیں تو کیوں نہیں جاتے ہیں بچے آ کر کے روٹے ہیں کام کراتے ہیں کھانا پینے چاول باول بلتے ہیں اور کچھ ملتا نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے سپٹی سے اچھی طرح رہے ہیں خبر شاہ جانپور سے جہاں پپریہ گاؤں ادھائے بھانپور میں منگلوہ صبح راستے کے ویواد کو لے کر دو پکشوں کے بیچ مار پیٹ ہو گئی اور اس دوران اس ایک پکش نے دوسرے پکش پر لیسنسی سست سے فائرنگ کر دی اور گولی لگنے سے یوک کی موت ہو گئی اور وہاں پکش دونوں پکش کے کئی لوگ غائل ہو گئے جس کو جلاسپتال علاج کے لیے بھیجا گیا جہاں علاج کے دوران ایک یوک کی موت ہو گئی بتا دیں کہ گھٹنا سے پولیس ویواگ میں بھی ہر کم مچ گیا ہے دی جا کے تھانے میں کی آپ ہمارا دیکھی یہ سمادھان کر دیجئے آپ بہاں جا کے فیصلہ کر دیجئے جیسا وہ بتا دیجئے ہماری جب نیو چار اور سے بھری ہوئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں اٹھانے دے رہے ہیں جب جسی دروازہ کیوں لگا رہا ہے جو حریص کمار ستیز کمار میوارام اور منیس کمار یہ موقع پر چاروں لوگ تھے پولیس کے سامنے گولی ماری گئی ایک سو بھارا نمبر کو کول کری تھی وہ بھاڑ کے بعد میں تھانا نیوہی انترکت درام تیپریہ ادھائبھانپور نے آج براتہ آپس پٹیداری میں ایک راستی کی بیوات کو لے کے جھگڑا ہوا جس میں رادے شام کا پریبار اور میوارام کی پریبار کے بیس میں جس میں رادے شام کو میوارام دوارہ اپنے لائسنسی ویپن سے فائر کیا گیا جس میں رادے شام کی مرتی ہو گئی اسپطال میں اس میں میرے دوارہ پولیس ادکشت لگر کے دوارہ اور نیادکاریوں کے دوارہ گھٹنا سلکر ندکشن کر لیا گیا ہے ناوکے پر شانتی ویرستہ قائن ہے جو مرتک کے پکش سے تحریر کی آدھار پر ابھی اپنجی پٹ کرا کر اگری میدانی کاروائے کی جائے گی جو اس میں ملجیم ہے مولتا ہے اس میں نیوارام اور اس کے دو پتر اور ساتھ میں اور لائسنسی ویپن ہے جس سے یہ گھٹنا قابل کی گئی وہ برامت کر لی گئی ہے اور ان کو حداست دنیا گیا پوستاج ہو رہی ہے اور تحریر کی ادھار پر اگر برامت کی جائے گی خبر اوریا کے ففونتھانہ چھت کے گاؤں رانی پور سے جہاں مانسے گروپ سے ویچپت یوبتی کے دے راز اس کے گھر پر موت ہو گئی جس کے بعد پرجن نے شف کو گاؤں میں ہی بنے قبرستان میں دفنانے کیلئے لے گئے جہاں پڑوس میں بنے مکان مالک نے ویروت پکر شف کو دفنان کرنے پر ویروت جتایا اور کہا کہ شف دیکھ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں وہی جب اس بات کی سوچنا پولیس پر حسن کو ملی تو موقع پر اپر پولیس ادشک کے ساتھ سی او عجیت مل سے لے کر خفیہ ویواغ کے لوگ موقع پر پہنچے اور شف کو قبرستان میں دفن کروایا یہ گرام رانیپور تھانا حکون کا میں سویرے ایک سوشنا پرابت ہوئی تھی یہ گاؤں کے نزدیک ایک قبرستان ہے اور بہت پورانا قبرستان ہے اور یہی پڑوس میں ایک گھر بنا ہوا ہے تو وہاں پر ایک برد محلہ رہتی ہیں تو انہوں نے ایک سوشنا ٹیلیپون ایک سوشنا دی تھی اس سوشنا پر تھانے کی پورس یہاں پر آئی میں بھی یہاں پر آیا ہوں اور سب دفنانے کو لے کر کے کوئی بھی بات نہیں ہے محلہ دوارہ ہمیں باتشیت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہلے سے ہے قبرستان اور اس میں یہاں اگر یہ باؤنڈری بن جائے یا کوئی ایسی آل ہو جائے تو ٹھیک رہے گا اور سب دفنانے کو لے کر کے کوئی بات یہ سانتی وستہ بنی ہی ہے اور قرآن پردھان اور سب ہی قرآن باسی جو ہے وہ یہاں پہ سے تھے کسی طریقی کوئی ایسی بات نہیں ہے خبر تازنگری آگرہ سے ہے جہاں سورگی ملائم سنگھ یادو کے جن دیوست کے افسر پر سماجوادی پارٹی کرالے پر سماجوادی پارٹی کے کرکرتاؤ نے سورگی اپچناؤ کے سوال پر پورجلہ ادیقش نے بتائے کہ مینپوری اور رامپور دونوں ہی سیٹے سپا کی تھی اور سپا کی ہی رہیں گی اور دونوں ہی سیٹوں پر بھاری بہومت سے سپا جیت دش کرائے گی آج ہم لوگ دونے پتائے رات دیتے ہم آج پارٹی کارکرتاؤں کو بتائے بتائے تھا اس طرح سپا ہم لوگ سننے کے خورج دیتے اور دلیتیا سپا دیتے آدھار پر ہم سپا سپا جائیں گے گاؤں جائیں گے اور آنے والے چرام میں سپا 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 مانی نیتا جی جو بتائے راستے پر اس پر سمائج بادی پارٹی کا پر چلنے کا کام کرے گا اور نشی کی سمائج بادی پارٹی مجبود کرنے کام 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 سلطان پور سن جہاں کہ لبو اتھان چھت کے انتق ریلی نکالی گئی اور بتائے گیا کہ سڑک پر چلتے سمائے یات کے نیموں کی جانکاری ہونا آوشک ہے بتا دے کہ لبو اکس بے کے ویبن مارگوں سے ہو کر پورے چھتر میں ریلی کا برحمل کیا گیا اور اس دوران ریلی میں کوتوال ششکان ترپاٹی کے ساتھ بھاری سنکھہ میں چھاتر چھاتائیں موجود رہیں لکھیمپور کھیری کے بلاغ سباگار پہجم میں راستی گرام سوراج ابھیان چلائے گیا جس کے تحت چھتر پنچاس رسیوں کے دو دیوسی پسیشن کے دوسرے دن موکھ ٹرینر ویب شرورمہ نے کینز اور راج ویتی کے بارے میں بتائے اور گریب مکتی گاؤں بنانے میں سیو کرنے اور چھتر کا وکاس کرنے کے لیے پرنیت کیا ہے تو وہیں ٹرینر پونم مشک نے وکاس لکش پر بات کی اور سمیتیوں کے مادیم سے گاؤں کے وکاس پر بل دیا سمازوادی پارٹی کے ورش نیتہ آزم خان کو جن پر مادیم پتر ایوام سنائی گئی سزا کی ریگولر بیل کے سنسلے میں عدالت پہنچے جہاں پر ان کی بیل منظور کر لی گئی جب کی جن پر مادیم پتر ماملے کی تاریخ تحقی گئی ہے گورتال محمقی جن پر مادیم پتر ماملے میں آزم خان ان کی پتنی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبدال عبداللہ آزم آروپی ہیں اور آزم خان کو تاریخ اور زمانت ملنے کے بعد عدالت سے باہر آئے جہاں پر میڈیا سے سوالوں پر انہوں نے لگاتا چپی سادے رکھی دو ماملے تھے آج آزم خاصے جڑے ہوئی ایک ست ایک ست ایک اور ایک اس کا برد والا ماملہ تھا آج ہردوئی کے ریشتری کرالے میں محلہ کے نام جمین کی ریشتری کرالے آئے پرش کو اس کی پتنی نے آکر پیڑنا شروع کر دیا اس ہنگامے کے دوران موقع پاکر پتی بھاگ نکلا سوچنا پر پہنچی پولیس دونوں محلہ کو تھانے میں لے کر چلی گئی دیوازی سلیل سنگھ اور ان کے پٹنے والی محلہ دھنوطی نے بتائے کہ سلیل سنگھ سے اس کی شادی ہوئی تھی اسے ایک بیٹا اور دو بیٹیا ہیں دو جان دو میں پتی گاؤں کے ایک محلہ کے ساتھ رہنے لگا اور بچوں سعید اس نے اکیلا چھوڑ دیا پورا معاملہ دیہاد کتوالی چھتر کے پورا بہادور گاؤں کا ہے فلاہ اتر پدیش کی خبروں بس اتنا دیش پدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی